موسیقی ناظرین یہاں پر اصل میں جو ابابیل ہے ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان عام عوام کے درمیان میں یہ مشہور ہے کہ ابراہ کے لشکر کو جن پرندوں نے مارا ان کا نام ابابیل تھا یعنی ابابیل نامی پرندوں نے ابراہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا لیکن سنیے یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے یہاں پر ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ در دور یعنی اللہ رب العالمین نے گروپ بنا بنا کر ان لوگوں کو بھیجا یعنی گروپ کوئی جھنڈ در جھنڈ بھیجا نہ کہ ابابیل پرندے کا نام ہے وہ پرندے کا نام جو بھی ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبراد حاصل کریں اس کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک لشکر کو تباہ و برباد کر دیا معمولی سے پرندوں سے بس تو ناظرین اپنی حیثیت سمجھئے اللہ رب العالمین کی شان سمجھئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی چلتے کیسے تھے دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے ہر لمحے کو اس کے ہر سیکنڈ کو اس کے ہر خوبی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس کی ہر چیز کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا میں اور آپ اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کے نبی کا کیسے ہوتا تھا وہ ہم جانے سیکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے تاکہ ہم حقیقی محبت کر ناظرین مسند احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آگے کی جانب جھکے ہوئے ہوتے گویاں آپ اوچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ چلتے وقت اپنا جھکاؤ آگے کی طرف رکھے ایسی چال میں توازو ہے اور کبر و غرور ناز و نخرے سے کافی دور ہے کیونکہ ناز و نخرے سے چلنا یہ ناپسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہایت ہی معیوب ہے ہمیں اتنا بھی جھک کر کے نہیں چلنا چاہیے جس سے لوگ دیکھ کر کے ہمیں ہسے یا اتنا بھی اکڑ کر کے نہیں کہ غرور و تقبر گویا ہمارے اندر آ گیا ہو لہذا ناز و نخرے سے چلنا مٹک مٹک کر کے چلنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں یہ کبر و غرور والوں کا کام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ناظرین یاد کیجئے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی دو چادروں میں بڑے ناز و نخرے سے چل رہا تھا کبر و غرور سے چل رہا تھا اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا اور زاد المعاد میں اللہ ابن قیم رحیمہم اللہ نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارضی ہونن کے تعلق سے کہا کہ اس میں اس کا معنی یہی ہے کہ چال میں سکون و اتمینان ہو غرور اور تقبر نہ ہو لہذا ناظرین میں اور آپ کس چیز پر تقبر کریں ہاں ہم اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق ہے اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح پیدا کیا اس طرح اللہ رب العالمین ہمیں مارنے پر قادر ہے جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں مال و دولت دی اسی طرح اللہ رب العالمین انہیں ہم سے چھیننے کی طاقت رکھتا ہے لہذا ہم کس چیز پر فقر کرتے ہیں تو ناظرین چلنے کا اپنی چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیجئے توازو اور انکساری کے ساتھ مجھے اور آپ کو چلنا چاہیے جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم شرک کے ایک چور دروازے کے بارے میں جانیں گے شرک کا ایک چور دروازہ آپ کو پتا ہے کیا ہے وہ ہے جہالت لاعلمی کتاب و سنت سے لاعلمی وہ سب سے بڑا شرک پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے جس طرح علم انسان کو اللہ کی پہچان کرواتا ہے اللہ کی معرفت کرواتا ہے اسی طرح جہالت غیر اللہ کی عبادت کا سرچشمہ ہے جہالت ایک ایسا ناسور ہے جس کی وجہ سے ہماری دینی سیاسی اور معاشرتی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے جہالت کے نتیجے میں انسان اپنے آبا و اجداد کی رسم و رواج کی اندھی تقلید کا اثیر ہو جاتا ہے اس لئے وہ لوگ جو ایک زمانے سے بدعات اور خرافات اور شرک میں مبتلا ہے آپ ان سے کہیں شرک کو چھوڑنے کے لئے وہ کیا کہیں گے نہیں ہم نے اپنے باپ داداؤ کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے لہذا ہم بھی یہی کریں گے تو یہ کس بنیاد پر انہوں نے کہا جہالت کی بنیاد پر کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ قوم نوح میں جو شرک سب سے پہلا دنیا میں شرک کی ابتداء جن لوگوں نے کی قوم نوح والوں نے اگر آپ نے وہ اپیسوٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے پچھلے کلپ دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شرک کی ابتداء دنیا میں کیسے ہوئی ان لوگوں کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس میں الفاظ یہی ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کے مجسمیں بنائے تھے جب وہ مر گئے اور علم بھلا دیا گیا یعنی جو لوگ جانتے تھے علم والے تھے وہ مر گئے جاہل رہ گئے عبیدت لہذا ان کی عبادت کی جانے لگی سبب کیا بنا ان کی عبادت کا جہالت کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے جاہل تھے لہذا اس کی عبادت میں ملوث ہو گئے ناظرین یاد رکھئے علم بہت ضروری ہے خود بھی علم حاصل کیجئے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی علم حاصل کروائیے ورنہ یہ جہالت ہی کی بنیاد پر لوگ پتھروں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اللہم دعوت دراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی کچھ کم پہم عوام اپنی جہالت کی بنا پر اپنی خود ساقتہ عقیدت کی بنا پر بزرگان کو ان کی وفات کے بعد قاضی الحاجات سمجھتی ہیں ضرورتوں کو پوری کرنے والی سمجھ کر کے ان کی پوجا کرتی ہے ان کی پرستش کرتی ہے ان کو سجدہ کرتی ہے لہذا آپ علم حاصل کیجئے علم والے بنیے اور موحد بنیے شرک سے بچیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اب دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں